دوستو اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین امائیم پارٹی نے مہراشت ویدان سبا چنو دوہجار چوبیس میں سولے سیٹوں پر اپنا امیدوار اتارے اور ساندار پردرسن کرتے ہوئے ایک سیٹ پر جیت حاصل کی اس کے علاوہ پارٹی کے پانچ امیدوار پانچ سیٹوں پر دوسرے استان میں رہے تین امیدوار تیسرے استان میں رہے اور پانچ سیٹوں پر پھر ان کے چوتھے استان میں رہے اور دو سیٹوں پر پانچوے استان میں رہے سب سے پہلے بات کریں گے مالے گاؤں سینٹل ویدان سبا کی جہاں پر امائیم کے امیدوار مفتی اسمائل تھے مفتی اسمائل صاحب ایک لاکھ نوہجار تین سو بتیس ووٹ پرابط کیے عاصیف سیکھ ایک لاکھ نوہجار دوسو سنتانٹ ووٹ پرابط کیے یہاں پر امائیم کے امیدوار مفتی اسمائل صاحب ماتر پچھتر ووٹوں کے انتر سے جیت ترج کی ہے اب اسی ویدان سبا کی بات کریں مفتی اسمائل صاحب دوہجار انیس میں چناؤ لڑے تھے اس وقت ایک لاکھ سترے ہزار کے قریب ووٹ لائے تھے یہاں پر جو ہے اس بار ایک لاکھ نوہجار کے ووٹ لائے ہیں اور تین سو بتیس ووٹ لائے ہیں جہاں پر سماج وادی پارٹی کے نتاسان نحال کو نوہجار پانچ سو اسی ووٹ پرابط کیے اعزاز بیگ کانگریس کے امیدوار ساتھ ہزار چار سو پچاسی ووٹ پرابط کیے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے اور انگاباد عشت کی اور انگاباد کی امتیاج جلیل صاحب کافی چرچے پر تھے اکانوہ ہزار ایک سو تیرے ووٹ ملے اطل ساوے جو بھاجپا کے امیدوار تھے اسے برانوہ ہزار چار سو اکتر ووٹ ملے امیدوار امتیاج جلیل صاحب ایک ایس سو ایک سٹھ ووٹ سے پیچے رہے یعنی ایک ایس سو ایک سٹھ ووٹ سے چناؤ ہارے ووٹ کٹوا بات کریں گے تو عبدالگفار قادری جو سماج وادی پارٹی کے تھے وہ انسٹھ سو تیتالیس ووٹ پرابط کیے افسر خان بی بی اے کے تھے پہنسٹھ سو سات ووٹ پرابط کیے باقی اور جو ہے امیدوار تھے جو ہزار دو ہزار اور پانچ سو کے ووٹ کٹے لیکن یہاں پر جو ہے امتیاج جلیل صاحب کا ہارنے کا مکہ کارن وہاں پر مسلم امیدوار کافی تھے اور ساتھی ساتھ بڑی کڑی مقابلہ کے ساتھ وہ پیشا کر رہے تھے اور آگے پیچھے چلنے کے بعد حالکہ سرواتی رجانوں میں لوگ دیکھ رہے تھے کہ امتیاج جلیل صاحب جت چکے ہیں اور آسانی سے اس بار جت جائیں گے آخر آخر تک کارٹے کی ٹکر اور کارٹے کی ٹکر میں امتیاج جلیل صاحب 1861 ووٹ سے پیشے رہ گئے اب بات کریں گے اور آنگابال سینٹرل کی جہاں پر ناصیر صدیقی امائیم کے امیدوار تھے ستتر ہزار تین سو چالیس ووٹ پرابط کیے پردیب جیسوال سیب سینہ کے تھے پچاسی ہزار چار سو انسٹھ ووٹ پرابط کیے امائیم کے امیدوار وہاں پر آٹھ ہزار ایک سو انیس ووٹ سے پیشے رہے یعنی ہار گئے یہاں پر جو ہے محمد جاوید بی بی اے کے امیدوار تھے بارہ ہزار چھو سو انچالیس ووٹ پرابط کیے اور مخ کارن ہارنے کا یہی رہا ہے کہیں نہ کہیں مسلم ووٹ کا بٹوارہ امائیم کے امیدوار کو ہارنے کا کارن دکھ رہا ہے اب چار نمبر کی ہم بات کریں تو مان مخ سیواجی نگر مان مخ سیواجی نگر میں اتیق احمد خان امائیم کے امیدوار تھے بیالیس ہزار ستائیس ووٹ پرابط کیے ابو آسیم آجمی سپا کے امیدوار تھے چون ہزار سات سو اسی ووٹ پرابط کیے یعنی امائیم کے امیدوار بارہ ہزار سات سو ترپن ووٹ سے پیچھے رہے یعنی بارہ ہزار سات سو ترپن ووٹ سے چناؤ ہارے اب ہم بات کریں گے اب دھولے سیٹی ویدان سبا یعنی فاروق سا دوہجار انیس ویدان سبا چناؤ میں امائیم کے امیدوار ٹکٹ پر چناؤ جتے لیکن اس بار فاروق سا کو ملا ہے سترہ ہزار سات سو اٹھاسی ووٹ اور انوپ اگروال جو بھاجپا کے امیدوار ہیں ان کو ملا ہے ایک لاکھ سولے ہزار پانسو ارتیس ووٹ کل ملا کر یہاں پر پیتالیس ہزار سات سو پچاس ووٹ سے پیچھے رہے سولاپور سیٹی ویدان سبا کی بات کریں جہاں پر فاروق ستاودی ساودی امائیم کے امیدوار تھے ایک سٹھ ہزار چار سو اٹھائیس ووٹ پرابط کیے دیویند کوٹے جو بھاجپا کے امیدوار تھے ایک لاکھ دس ہزار دو سو اٹھتر ووٹ پرابط کیے امائیم کے امیدوار اس ویدان سبا میں ارچالیس ہزار آٹھ سو پچاس ووٹ سے پیچھے رہے تیسرے اسطحان پر بہت سارے امیدوار ہیں لیکن اب اگلی ہم چوتھے نمبر پر جا رہے ہیں جہاں پر ناندیر شاؤت میں مسید موین تھے جہاں پر چودے ہزار آٹھ سو اٹھان ووٹ پرابط کیے ممرہ کلوہ سے جو ہے سیف فٹھان صاحب تھے جہاں پر تیرے ہزار پانسو انیس ووٹ پرابط کیے ناگپورت نورس سے جو ہے امیدوار تھے کرتی کی کونٹرے 387 ووٹ پرابط کیے اس کے بعد مرتجہ پور سے سمرات سروے تھے جو 32 ووٹ سے پرابط کیے مراج مہنس کاملے جو پچیس سو نینانوے ووٹ پرابط کیے اب پانچویں اسطحان پر بھیونڈی ویسٹ سے وارس پٹھان تھے پندرہ ہزار آٹھ سو ووٹ ماتر پرابط کیے اس بار جو ہے بھیونڈی ویدان سوا میں وارس پٹھان صاحب کو بہت کم ووٹ ملے اس کے بعد سروے واہ میں رئیس لسکریہ کو 3937 ووٹ پلے یہی فیگر ہے دوستو تیسری اسطحان پر جو ہے کرنجا یوسوف محمد یوسوف صاحب کو 30604 ووٹ ملے بھائی خلا سے فیاض حمد کو 531 ووٹ ملے اور کرلا ایڈوکیٹ آسمہ سے کو 4945 ووٹ ملے سولاپور سیٹی سے فاروق صابدی کو جو ہے 60428 ووٹ ملے اب جو ہے کل ملا کر ہم بات کریں دوستو کہ یہ رہا یہ رہا فیگر یعنی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ایمائیم کا یہ پردرسن دیکھتا ہے کہ پارٹی لگاتار اپنے پروہوں کا وستار کر رہی ہے اور سمیت ساندھنوں اور برے راجدیتک دلوں کے بیچ مقابلے کے باوجود ایمائیم نے اپنے مضبوط درج کرائی ہے یہ پارٹی کی زمینی پکر ہے اور سنگٹھن کی طاقت ہے اور جنتہ کے بھروسے کا پرتک ہے آنے والے دنوں میں بڑی مضبوطی کے ساتھ ایمائیم پارٹی پھر وہاں پر ابر سکتی ہے جیسا کہ آپ جان رہے ہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی ایمائیم پارٹی مہاراشت ویدان سباچنو دوہجار چوبیس میں سولت سیٹوں پر اپنا امیدوار اتارے اور ساندار پردرسن کرتے ہوئے ایک سیٹ پر جیت درج کی ہے اس کے علاوہ پارٹی پانچ سیٹوں پر دوسرے اسٹان میں رہی اور تیسرے اسٹان پر جو ہے تین سیٹوں پر رہے اور چوتھے اسٹان پر پانچ سیٹوں پر ان کے امیدوار رہے اور دوسرے اسٹان پر پانچوے اسٹان پر رہے کیول سولے سیٹوں پر چناؤ لڑکر ایمائیم نے پانچ لاک اور تالیس سجار آٹھ سو انچالیس ووٹ پر حاصل کیے یہ آکرہ بتلاتا ہے کہ پارٹی نے کیول مضبوط ہو رہی ہے بلکہ آنے والے سمیں میں بھارتی راجنیتک میں ایک نرنائک بھومی کا نبھانے کے لیے تیار ہے لگاتار جو ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ امتیاج جلیل صاحب جیتیں گے لیکن امتیاج جلیل صاحب اور سینٹرل سے جو ناصر شدی کی امائیم کے امیدوار رہے وہ جبردست مقابلہ دیئے اور دونوں جو ہے بہت کم ووٹ کے انترال سے ہارے بارہال دوستو ہم کو یہ دکھانا تھا کہ اس بار جو ہے آپ کو کتنا کتنا ووٹ امائیم کے امیدوار کو ملا ہے اگلے ویڈیو میں ملیں گے اگر آپ ہمارے اس چینل کو اب تک سسکرائب نہیں کیے ہیں تو سسکرائب کر لیں یا کچھ سجاؤ ہے تو نیچے کمن بوکس پر آپ لکھ سکتے ہیں آپ کا دوست میں نوید عالم